طبی باہرین کے مطابق سانس کی نالیاں سکڑنے سے سانس لینے میں دشواری، سیٹی جیسی آوازیں آنا اور نبز کی رفتار تیز ہونا دمے کے مرض کی علامات ہیں دمے کا شکار ہونے والے دس میں سے آٹھ بچے عمر کے ساتھ صحتیاب ہو جاتے ہیں تاہم بڑی عمر میں لاحق ہونے والے دمہ میں عدویات کا متواتر استعمال ضروری ہو جاتا ہے طبی باہرین کے مطابق صحیح تشخیص اور عدویات کے استعمال سے دمے کا شکار افراد معمول کی زندگی بسر کر سکتے ہیں بچوں والا دمہ دس میں سے آٹھ بچوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ جن کو بیماری رہتی ہے یا جن میں شروع ہی لے دوتی ہے اگر وہ اپنا الاد باقاعدگی سے کریں دمے کی اتنی اچھی دوائیاں موجود ہیں کہ اگر ایک آدمی صحیح تشخیص کے بعد صحیح طریقے سے دوائی لے تو اس کی لائف پیٹن میں کوئی چینج نہیں آتی پروفیسر ڈاکٹر زفراللہ خان کہتے ہیں کہ دمہ کی بڑی وجہ محولیاتی علودگی ہے اور لاہور میں بڑھتی ہوئی علودگی اس مرض کے شکار افراد کی تعداد بڑھا رہی ہے دمہ کے بریزوں کو ازحد احتیاط کرنی چاہیے اور گردو گبار سے بچنا چاہیے ہمارے ہاں گاڑیوں کی تعداد بڑھ گئی رکشہ کی تعداد بڑھ گئی سگرٹ سموکنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے سڑکوں پر دوائی چھوڑنے والی گاڑیوں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے یہ فضائی علودگی دمے کے بڑے اسباب میں سے ایک ہے ماہرین کے مطابق اس مرض میں مبتلا افراد کو کھانے پینے میں احتیاط کرنی چاہیے اور موبائل فون یا بٹوا تو بھول سکتے ہیں انہیلر پاس رکھنا ہرگز نہ بھولیں کیمرامین عمران صدیقی کے ساتھ زاہد چودری سٹی فارٹی ٹو